اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بیٹا پڑھانا شروع کروں گا تو آواز آئی گی نا پڑھائی نہیں رہے تو تو آواز کیسے سُجِلِ توسِلِ بسمِ اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارا آج کے اجم سال کرنے جا رہے ہیں وہ اکٹوبر نیوہ میں 2019 paper 22 ڈیٹو ٹھیک ہے تو اس پیپر میں ہم شروع کرتے ہیں بھائی کہتے ہیں در اس نو ایٹمسفہر ان دے مون ان ایسرانوٹ ان دے مون drops a feather and a hammer from the same height at the same time they both accelerate downwards at 1.6 meter per second square and they hit the ground at the same time the weight of the hammer is much larger than that of the feather explain in terms of their weights and masses why their accelerations are equal اب دیکھیں اس کا جواب نکالنے کے لیے آپ ایپ ایکوال ایم ای کا کانسٹ یوز کر سکتے ہو let me tell you کس طریقے سے hammer کا weight mass زیادہ ہے لازمی باتے فورج بھی زیادہ ہوگی hammer کا جب mass زیادہ ہے تاکہ بس فورج بھی زیادہ ہوگی تو اس میں heavy mass سے اس کو زیادہ weight میل لائے اس میں ایکسیلیریشن اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جن کا mass کم ہے اس کی weight force بھی کم ہوگی اور weight force کم ہونے کی وجہ سے ان کی acceleration بھی آپ کے پاس کم ہو جائے گی تو آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہو کہ سر according to the formula جس کا mass زیادہ اس کی فورج بھی زیادہ اور جس کا mass کم اس کی فورج بھی کم overall acceleration تو سیمین اگرین آپ کے پاس کریں تو آنسا ہمیں کچھ ایسا ملے گا ملے گا تو ویڈ جو ہے وہ رازمی باتیں ماس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے مطابق لائٹ اوبجیک کا ویڈ کم ہوگا ہے زیادہ ہوگا آپ کے پاس اس لئے ایکسیلیریشن آپ کے پاس سیم آئے گی اگر آپ مجھے نمبر کی فارم میں بولو کہ سر نمبر کی فارم میں اگر ہم دیکھ لیں اس چیز کو تو نمبر کی فارم میں آپ کیا سکتے ہیں کہ سر دیکھیں جس کا جو 2 کلوگرام کا اوبجیکٹ ہوگا اس کا ویڈ لیتے ہیں 20 نیوٹنس اور جو 4 کلوگرام کا اوبجیکٹ ہوگا اس کا ویڈ ہوگا 40 نیوٹنس تو اگر آپ ایکسیلیریشن نکالیں وہ پونٹ وینٹی اور پور پونٹ فورڈی آپ کے پاس ایم ہی آنی ہے نا 10 میٹر پر سیکنڈ سکوائر 10 میٹر پر سیکنڈ سکوائر یہ میں نے اگزامپل دیا آپ کو اردھ کے لیاس اب ہمیشہ اسی طریقے سے اس کی کنکلوڈ کرنا لیوٹنس کے سیکنڈ لوگ کا کنسٹ ویڈیز کرتے ہو بھی اپنا جواب دیکھتے ہیں اور دیکھو انہوں نے ایک بات اور یہاں پہ واضح کر دی کہ وہاں کوئی atmosphere بھی نہیں ہے مون کیوں گا ہے ایٹموس پھرنا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی ایٹموس پھرنا ہونے کا مطلب آپ کی ایئر ریزسٹنس ڈیرو تو آپ کے ہیمر کو اور آپ کے فیدر کو دونوں کو ایک ہی چیز نیچے لے کر آ رہی ہے وہ ہے گرائیوٹی گرائیوٹی is the same for both ہیمر کا ویٹ زیادہ ہوگا فیدر کا ویٹ کم ہوگا کیونکہ ہیمر کا ماس زیادہ تھا فیدر کا ماس کم تھا جب آپ w equal mg کے مطابق ان کی acceleration کریں گے تو آپ کو acceleration same ملے گی air resistance تو لگے گی نہیں نا میرے بچے air resistance کیسے لگ سکتی ہے خود سوچو آپ مون کی بات کر رہے ہو جا ایٹموس فیر نہیں ہے ایرتھ کی اوپر ہوتا ہے کہ ہیمر جلدی گرتا ہے فیدر دیر سے کیونکہ ایرتھ پہ air resistance آتی ہے اور air resistance کی وجہ سے چیز کی وہ ڈاؤن ہوتی ہے بلکل بیٹایا سر ہیویر object پہ زیادہ weight force لگتی ہے lighter objects پہ کم weight force لگتی ہے تو جو ان کی acceleration نکلتی ہے وہ سیم آ جاتی ہے سوال کا جواب ہم نے discussion میں include کیا تھا اب جب پوچھ رہے تھے کہ ہیمر جلدی کیوں گرتا ہے اور فیدر دیر سے کیوں گرتا ہے یہ free fall ہے بلکل ایرتھ پہ تو ہیمر پہ air resistance بھی آتی ہے نا تو جب ہیمر اور فیدر دونوں پہ air resistance آئے گی تو weight کو cancel کر دے گی وہ air resistance ہیمر کا weight زیادہ ہے تو اس پہ اتنا effect نہیں پڑتا لہا ہیمر تیجی سے نیچے آ جاتا ہے بہت زیادہ acceleration کا ہے فیدر ہلکا ہے تو جب اس پہ air resistance لگتی ہے اوویسی بات ہے اس کے لیے تو ہوتا تھا weight تھا بچھا رہے گا air resistance جو ہے اس کے weight کو cancel کر دیتی ہے اور فیدر آہستہ آہستہ نہیں جگر میسیج بیٹا ہوسٹ والے پہ کیجئے جی ایشیل ایڈ اولی اپریس پر باک لے ایک کیجی فیدر ایک کیجی میٹل ایک ساتھ گریں گے بیٹا ایکسیلیریشن سیم ہوتی ہے بیکشو میں نہیں نہیں مصطفیٰ کسی باتیں کر رہے ہو نو گرائیوٹی بیٹا نو گرائیوٹی ہوگی تو نیچے گرہا ہے گا ایسا تھوڑی ہوتا نو گرائیوٹی کے کیس میں نیچے تو گرے گا نا گرائیوٹی ہی نہیں ہوتی تو پھر گرنے کا سوال کان سے پیدا ہو ہاں ایر کی پریزنس میں فیدر ریجز ترمینل لگ لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھو آپ لوگ کانسپٹ یہاں پہ تھوڑے سا نا آپ لوگ بہت ساری چیزیں مکس کر رہا ہوں جن بچوں کے سوالات پڑھو نا آپ لوگ سمجھ رہے ہو سر ترمینل ویلاؤسٹی آئے گی اور فیدر جلدی دیر سے گرے گا آپ ایک بات کلیر نہیں کر پا رہے ہو کہ ترمینل ویلاؤسٹی کا کانسپ آتا ہی تب ہے جب اوبجیکٹ پہ دو فورسز لگتی ہیں ویٹ اور ائر ریزیسٹنس آپ اس بات کو سمجھئے کہ آپ کے پاس جب ویٹ اور ائر ریزیسٹنس دونوں آتے ہیں تب آپ کی ترمینل ویلاؤسٹی آتی ہے ابھی تو آپ کے پاس ایٹمسفیر ہے ہی نہیں ائر ریزیسٹنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا ابھی تو بس ایک ہی فورس لگ رہی ہے اور وہ اس کا ویٹ اوبجیکٹ کا تو ترمینل ویلاؤسٹی اس میں کبھی بھی نہیں آ پاتی ہے اس میں اوبجیکٹ کانسٹنٹ ایکسیلیریشن کرتا ہے اور وہ بھی گراویٹیشنل ایکسیلیریشن کے ایکوال کہ جیسے گراویٹی مون پہ 1.6 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیمر ہو یا فیدر ہو دونوں کی سپیڈز ایک ہی ریٹ پہ بڑھیں گی کہ بھائی زیرو سیکنڈ پہ دونوں کی سپیڈ زیرو تھی ایک سیکنڈ کے بعد دونوں کی سپیڈ 1.6 ہو گئی دو سیکنڈ کے بعد 3.2 دونوں کی سپیڈ ایک ہی ریٹ پہ بڑھ رہی ہے کیونکہ دونوں پہ ایکسیلیریشن ہے وہ گراویٹی کے برابر ہے آفتر 3 سیکنڈ 4.8 میٹر پر سیکنڈ تو بہن بہت ایک ہی ریٹ پر آگے پیچھے ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے تھوڑی وہ چیز آگے پیچھے جائیں گی بہت زیادہ ہائٹ پہ اگر آپ جاتے ہو نا تو گراویٹیشنل ایکسیلیریشن چینج ہوتی ہے ادھر بائز نہیں جی بیٹا سیف ویٹ فورس اسکو ابجک کو نیچے لے کر رہی ہے گراویٹیشنل ایکسیلیریشن ایکسیلیریشن گراویٹیشنل پورس اسکو نیچے لہا رہی ہے اور گراویٹیشنل ایکسیلیریشن سے وہ سپیڈ اپ گے ایمر پہ بلکل احمد زیادہ فورس لگے گی کیونکہ ایمر کا ماس زیادہ ہے نا تو اسو سپیڈ اپ ہونے کیلئے فورس بھی تو زیادہ چاہیے ابھی تو ایکسیلیریشن سیم آئے گیا ادھر بائز کیسے آ سکتے ہیں نہیں بڑا سپیس کے ساتھ ابھی نہیں میں آپ جاندے ہیں گیا کہ تیم بودھا فیدر الاندھا ہمار تیان پہتے ہوا منک فائف سیکنڈ ڈو بھول گاً جبیں لگاً کیلے تکرلے دی سپید ٹیوب دی اپس ہیڈ ڈاب سکتر ہوا ہے مرسپ بات ہو رہی ہے یہ مبلوی ڈی بلوی ایسا لیسی ڈی اپکے باز acceleration 1.6 ti initial velocity 0 ti time 1.5 seconds ta final velocity chahiye thi aap acceleration ka formula laga de v minus u upon t 1.6 ki acceleration final velocity find out karni hain initial 0 or 1.2 ka time lagayega yahaan se aap bhi determine kar saktan yaha raha hai 2.4 meters per second yaha aap ki final speed aga aap kaita antrika 1.1 draw speed time graph for the fall at the correct position on the y axis write the value of the speed at t equals 1.5 seconds aap d eekhiye aap ke paas yi speed time graph hai aap ko yaad ho na chahiye kiis ka gradient aapko acceleration dayta joko kaita ant joko ka constant aapko graaf ka gradient bhi constant hooga aapko graaf ka gradient bhi constant hooga speed ho jayegi 2.4 meters per second aapkan haana پھر کہتے ہیں Using this speed time graph in b part 2 Determine the height from which the objects are dropped ہم کہہ رہے بھائی اس graph کو use کرتے ہوئے height نکال لیا اب آپ کو speed time graphs میں ہم نے یہ سکھایا تھا بھائی gradient سے ملتی acceleration لیکن area سے کیا ملتا ہے بھائی area سے آپ کو ملتا ہے distance اس نے آپ سے مانگا بھی یہ determine the height اب جو چیز اوپر سے نیچے گر رہی ہے وہ جو distance travel کرتے ہوئے گرے گی وہ basically اس کا height تو ہوگی اگر میں area under the graph نکال لوں area under the graph میرا distance ہو جائے گا یعنی میری height اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ میرے triangle area کا formula half based into height area under the graph آپ جو جہاں دیکھ رہے ہیں جس کا base ہے 1.5 اور جس کی height ہے 2.4 وغیرہ multiply کریں 1.8 meters آپ کا area آ جائے گا of this triangle اور وہ ہی basically آپ کا distance ہوگا یا height fallen تو ان دونوں part کو solve کرنے کے لیے آپ کو جس knowledge کی ضرورت تھی وہ knowledge یہ تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس graph کی gradient سے اور اس graph کی area سے آپ کو کیا information مل نہیں دوارد لین زیارہ نہیں ہوتی so for this amount of work 1.5 mark adjusted کچھ بھی تو نہیں تھا ایک straight line کھیچ نہیں تھی اور 2.4 کا mark لگانا تھا how will we get to know that gradient will be constant دیکھیں vacuum میں آپ کا object drop ہو رہا تھا vacuum acceleration constant ہوتی ہے یہ graph کا gradient بھی constant ہوگا answer space میں لگنا ضروری ہوتا ہے high 2.4 کیسے ہو سکتی ہے 2.4 میٹرز پر سیکنڈ کی دو سپیڈ تھی آپ کا تو high drop چاہیے وہ ball یہاں سے ریلیز ہوئی ہے اور نیچے گرتے گرتے اس کی سپیڈ 2.4 میٹر پر سیکنڈ ہوگئی وہ آپ سے مانگ رہا ہے جب یہ اوپر سے نیچے تک گرہ تو کتنا distance travel کر گیا وہ area under the graph سے نکالیں گیا ہاں اگر اس کا distance time graph ہوتا ہے تو پھر distance time graph کا gradient ہوتا ہے distance time graph کا gradient speed ہوتا ہے اب آپ کی اگر سپیڈ بڑھ رہی تھی آپ graph کا gradient بڑھائیے گا آپ کا graph ایسا بنے گا increasing gradient والا curve حضرت اب اسی کا اگر آپ سے speed time کے بجائے distance time بنواری ہے جاتا ہے اس میں acceleration وغیرہ کے لیے آپ کو کبھی کچھ نہیں کرنا پڑ کیونکہ distance time سے acceleration ملتی ہی نہیں ہے نہیں بیٹا speed time آپس میں صرف multiply نہیں کہہ سکتے تھے یہاں جو آپ formula دیکھتے یاد رکھتے ہیں speed equal distance upon time یہ صرف تب لگتا ہے جب آپ کے پاس speed constant یہ صرف constant speed پہ اپلائے ہوتا ہے یہاں پہ speed constant تھوڑی تھی آپ کا تو speed بڑھ رہی تھی اب کبھی بھی speed equal distance upon time نہ لگائی تہاں end میں پوچھ لینا بیٹا میں تمہاری بات دوبارہ clear کر دوں اس پر ہم نے کافی time گزار دیا already میں دوبارہ اس پر نہیں جا سکتا ہمارے پاس آگے کبھی پورا paper پڑھا ہے نا وہ بھی attempt end میں جب یہ ہو جائے گا تو پھر مجھے remind کر آنا میں اس وقت جب class کے بعد discuss کروں بیٹا وہ تو میری اپنی description ہے کہ میں کون سے paper کرو ہوں بیٹا اس نے 1.5 سیکنڈ میں پوچھا ہے نا 1 سیکنڈ میں توڑھی پوچھا ہے terminal velocity پہ تو بیٹا speed بڑھتی نہیں ہے terminal velocity کے تو مطلب یہ ہوتا ہے speed is constant data دیکھا کرو ہمیشہ ہمیشہ question میں data check کرو کہ تمہارے پاس given کیا کیا ہے اپنے پاس لکھ لیا کرو جیسے میں جب سوال پڑھ رہا تھا تو میں underline کر کے لکھتا جا رہا تھا مجھے initial velocity 0 پتا ہے میری acceleration 9.1.6 میٹرے پر سیکنڈ سکوائر تھی question کے اندر تو یہ اچھا مجھ سے height مانگی گئی ہے جو بھی speed مانگی گئی ہے تو میں اس طرح سے data بنا رہا ہوتا ہوں جب ایک بار data بن جاتا ہے میرے پاس تو پھر میرے لئے آسان ہی ہو جاتی ہے مجھے equations یاد ہوتی ہیں ہاں اب یہ ہے کہ equations یاد ہونی چاہیے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ question پڑھیں اور آپ equation بھی نہ یاد ہو تو پھر آپ خود judge کر لیں یہ ممکن ہے نہیں بیٹا constant speed نہیں تھی نا 2.4 والی speed 2.4 ہم نے پچھلے part میں determine کیا تھا acceleration کا formula لگا نہیں ہارس tangent بناوگے تو gradient ملے گا gradient آپ کے پاس speed ہوتی ہے distance time graph میں gradient آپ کے پاس speed ہوتی ہے اگر graph کو آپ ایسے bend کرتے ہیں تو یہ آپ کا decreasing speed والا معاملہ ہوتا کیونکہ gradient کم ہو رہا ہوتا آپ یہاں پہ graph کا gradient vertical دیشری ریٹ کیوں ہوگا بھائی ایک ویکیوم میں گرتی وی چیز speed بڑھاتی رہے گی نا slow down ہونے کا سوال تھوڑی پیدا ہوگا graph conversions as such تو نہیں ہوں وہ ڈریک بنواتا ہے ڈریک بنواتا ہے بیٹے speed کس نے بھولا zero ہونی ہے ٹکراتے وقت ایک object کی speed zero تھوڑی ہوتی ٹکرانے کے بعد جا کے کہیں speed zero ہوتی آپ کو تو hit کرنے سے پہلے کی کہانی بتانی ہوتی ہے اس کو تھوڑی ہے اب اتنا وہ کرو اچھا بھئی اب pressure کا question ہے اس کو دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ the student uses a pump to inflate a bicycle tire 2.1 shows the pump and the tire the pressure of the trapped air in the pump is 3.8 exponent 5 pascal and the cross section area of the piston is 6.1 exponent minus 4 اب دیکھو جو مجھ سے پوش رہا تھا کہ ہن ہیں کیسے پناتا چلے گا کونسا möchte لگاناih ڈیٹا دیکھو pressure given in area given in calculate the force force مانگ رہا ہے پریشور کا فارمولا لگائیں گے پورس اپن ایریا 3.8 ایکس پنینٹ 5 ایک پل فورس اپن ایریا ہے 6.1 ایکس پنینٹ منس 4 یہاں سے آپ کو فورس مل جائے گی 3.8 ایکس پنینٹ 5 ملٹی پلائے بے 6.1 ایکس پنینٹ منس 4 یہ ہو جائے گا 231.8 which becomes 232 اگر کوئی مجھ سے پوچھے کتنے سگنیفیکنٹ فیگرز میں آنسر دینا چاہیے تو ہم کہتے ہیں 2SF میں آنسر دیجئے تاکہ پاس یہ ہو جائے گا 230 نیوٹلز نہیں بیٹا پسٹن ریمووو نہیں ہوا صحیح ہے آپ کے پاس جو چیز ریمووو ہوئی ہے وہ آپ کا پاسکلز لاؤ ہے بیسک پریشور ایکس پورس اپن ایریا فارمولا تو آپ کے پاس ابھی بھی آ سکتا ہے نا ہاں اگر میں پاسکلز لاؤ کے کانسپ کو یہاں دیکھوں گا تو اس وقت پھر یہ ہے کہ ہم اس کوئیشن کو سکتا ہے بیٹے آپ سالف کر سکتے بیٹے 2 سگنیفیکنٹ فیگرز میں 230 لکھا نا آپ کے پاس ویسے تو گنجائش ہوتی ہے چاہیں تو 3SF میں بھی آنسر دیں سکتے لیکن جو پریفرڈ ہوتا ہے 2SF آہاں لکھ دو زیادہ کا بسلہ نہیں ہائیڈرالکس ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مارک نہیں کڑے گا بیٹا اتنا کوئیشو نہیں ہوتا اس میں او لیولز کا اگزام دنہ تھوڑا لینینٹ ہے اس SF کے معاملے کے اے لیولز کے اگزام دنہ میں لینینٹس ہی نہیں رکھتا وہ بولتا ہے بھائی جتنے SF میں بولتا ہے اسف میں آنسر چاہیے ساندر فرم میں چھوڑی سے ویلیو کو کون لکھتا ہے ہاں بڑا نمبر ہو تو لکھو سانڈر فرم کے اندر کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں بھئی کہ student پشیس the handle to the right and the piston forces the trapped into the tire the force exerted by the student is less than the value in a part one suggest one reason why یہ چیز اگین یہ بھالی بھات جا رہی ہے تمہارے کلو کہ اس کے اوپر نا پاسکلز لاغ کے وغیرہ کے کانسٹ کے ہائیڈرالیک کانسٹس کے اوپر نا تو یہ والی بات ہم یہ کیا ہل دو سکپٹر سکتے ہیں بلکہ اتنا بھی نہیں ہے یہ اس کا ایک ایک اور راستہ سانسا بن سکتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوگا نا کیونکہ بھائی جیسے ہی آپ کے ٹائر پہ یہ پریشر اپلائی کیا جائے گا تو یہ لیڈ اوپن ہو جائے گی یہاں جو لگی بھی ہوتی اور ایر اندر جانا شروع ہو جائے گی تو وہ جو بیریئر تھا بیریئر ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس اس وجہ سے آپ اس کو بھی ایک کیا سکتے ہیں دمے اے مووز انٹو دو ٹائر اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر ایمیجن کرو پسٹن آگے سے سیلڈ ہوتا اور پھر تم پریش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا رائٹ کی طرح موف کیا گیا یہ ہے رائٹ تمہارا تم اسے کمپریس کر رہے ہو باہر نہیں کھیچ رہے ہیں سی ونیڈس پسٹو در رائٹ یا ٹرائنگ دو کمپریس دی ایر انسائی دے کنٹینر تو دیکھو یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ سیلڈ ہوتا یہاں سے وہ تو پھر آپ کی پورٹ بڑھ جاتی ہے لیکن جیسے اب آپ یہاں پہ پریشور اپلائے پورٹ سپلائے کروگے تو فورٹ سپلائے کرنے سے کیونکہ ایر آپ کی تھوڑی بہت کنٹینر کے اندر جانا شروع ہو جائے اس میں ٹائر میں جانا شروع ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنی اپوزنگ فورٹ نہیں ہے اگر ایر ٹرابڈ ہوتی نا تو آپ کو زیادہ اپوزنگ فورٹ نہیں ہے پاسکلز رو ریموو ہو چکے اور سب بے فکر پاسکلز رو ریموو ہو چکے اور سب بے فکر پاسکلز ایک مین رکھیا گے بیٹا ہمیں سکرین شکر کر دوں پاسکلز رو ریمو MHzو We call it Anwarم The temperature of the air in the pump remains constant As the handle moves to the right Spin in terms of its molecules Why the pressure of a gas increases When its volume is decreased At constant temperature ہے اب سوال کی لوجک کو سمجھے کہہ رہا ہے پریشر کیوں بڑھتا ہے جب وولیم ڈیکریز کرتے ہیں لیکن ایک بہت کی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے تیمپریچر کانسٹنٹ رہے گا تو دیکھیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے اس بات کا حوالہ ضرور دینا ہے کہ تیمپریچر کا تعلق مولیکیونز کی سپیڈ سے ہوتا ہے اگر آپ ٹیمپریچرز کی کانسٹنٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب مولیکیونز کی سپیڈ تو سیم ہے لیکن جب آپ وولیم کو ڈیکریز کرتے ہیں تو مولیکیونز قریب آ جاتے ہیں ان کے پاس موف کرنے کی جگہ کم ہوتی ہے جب وہ قریب آتے ہیں اور موفمنٹ کی جگہ ان کو کم ملتی ہے تو وہ زیادہ فریقونٹ کولیزن کرتے ہیں باؤنٹریز آف کنٹینر کے ساتھ اگر ایک کنٹینر میں آپ کے پاس گیز بند تھی اور آپ نے اس کنٹینر کو وولیم چھوٹا کر دی اور اس والے کنٹینر میں کولیجنز زیادہ ہو جائیں جب کولیجنز زیادہ ہوں گی تو فورز زیادہ لگے گی اور فورز زیادہ ہوگی تو آبیسلی پریشر زیادہ ایکشنز تو یہاں پہ آپ اس پارٹ کا تین مارک کا جواب دیتے ہوئے ایک بات یہ لکھیں گے اس ٹیمپریچر اس کانسٹنٹ میں پوائنٹر کی فار میں لکھ دیتا ہوں آپ اپنے پاس پاراغراف میں لکھیں گے سپیڈ اپ مولیکیوز اس کانسٹنٹ پھر آپ لکھیں گے بھائی ووالیوم ڈکویجز ٹیمپریچر Lana لکھتے ہیں کہ بھائی سر the number of collisions increase there's force and hence pressure increases سہی تو آپ نے جو جواہ فیبرکیٹ کیا آپ نے پہلے temperature کا concept دیا temperature کا concept دینے کے بعد پھر آپ نے volume کا concept دیا کہ بھی volume کرم کرنے سے molecules قریب آ جائیں گے تو ان کی frequency of collisions بڑھ جائیں گے وہ زیادہ ڈکرائیں گے سی تو جب زیادہ collisions ہوں گی باتے زیادہ force exert ہوگی اور زیادہ pressure آئے گا ایک obvious phenomenon ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت سارے بچوں نے successive collisions کا معاملہ بولا ہے بالکل آپ successive collisions کی بات آپ کر سکتے ہیں سکسیسیب کالیجنز کا ایک سنانمکلی آپ اپنی statement کو fabricate کر رہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے concept وہی ہے بہت ساروں نے area کم ہونے کی بات کی ہے کہ سر volume کم کریں گے تو area کم ہو جائے گا area کم ہونے کی وجہ پریشر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب molecules کی terms میں بات ہوتی ہے نا بیٹا تو molecules کی time میں بات ہوتے رہے آپ پھر molecules کی کالیجن کا ذکر کیا گا ہے وہ فارمیڑے کے لیہاں سے تو چلا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی area کم ہوگی لیکن اس نے terms of molecules مانگا اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آنسر کو molecule molecule کی بات میں لکھنا ہے intermolecular spaces covered بھی use کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی براہ نہیں ہے intermolecular spaces کم ہو جاتی ہیں اس وجہ سے rate of collision یا number of collisions بڑھ جاتے ہیں آپ کے پاس جب تک temperature constant کی بات کی گئی ہے نا آپ اپنی طرف سے assumption نہیں کرو گے کہ temperature بڑھ جائے وہ بات میں بڑھے بڑھے that is something else examiner آپ کو اگر کہہ رہا ہے کہ temperature کو same رکھی اب یزیوم کیجئے کہ temperature same تھا تو پھر آپ اس کی کہہ لیجئے کہ اس کے اوپر بات نہیں کیجئے گا کہ آپ کا temperature change ہو سکتا ہے higher frequency of collisions کہہ سکتے ہیں Pascal's law آپ کے پاس بلکل ہے تو Pascal's law نہیں ہے boils law کے پاس even even equals p2v2 والی بات کیا سکتے ہو بیٹا لیکن مسئلہ مولیکیوز کی ٹرمز میں بات کہنی ہے temperature constant تھا نا تو اس لئے مجھے یہ بات بھی تو بتانی ضروری ہے temperature constant ہونے سے کیا چیز change نہیں ہو رہی temperature constant ہے تو اس کا مطلب molecules کی speed constant ہے یہ بتانا چاہیئے آپ کو اس چیز میں ان کا مارک ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہو area کی بات کر سکتے ہو اس چیز کے ہمارا ابھی تو بیٹا یہ simple سا question ہے ایک container کو تم نے چھوٹا کر دیا پریشر کیوں بڑھا ہے وہ تم سے یہ پوچھ رہے ہیں ہم container کو چھوٹا کرو گے molecules قریب آئیں گے زیادہ collisions کریں گے زیادہ collision سے زیادہ force ہوگی اور آپ کے پاس زیادہ pressure آئے گا ہمارا مزید کریں گے زیادہ پینل سکتے ہو پید کنے دیا گے زیادہ پینل لما چیزے ڈیوز 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 ڌیوز ڈیوز 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 جو joint largest لقیب أنار شمال مقید جو این قیباد ایک مقید جو اقید این اینجاز و اینجاز و اعلید مقید زیار مقید بایچ زیار مقید امنیر مقید بای چیز الملکی آرین ریزنگ لارج امارڈ افنیرگی ہاں اس دس این ایچی ترانسفر دو دی ایر آپ کے پاس یہ کیسے آتی ہے بھائی تو یہاں پہ بایا انفرارد ریڈی ایشن ہیٹ کرنے کے لیے جو ہیٹ پہنچتی ہے وہاں کے پاس انفرارد ریڈی ایشن کے تھوڑھ ارتگا پھر پوچھتے ہیں آپ کی پاس پاہنسا ہی پیر یکی کبھر چون started ایچی ترانسف 53 کسی çıktوت ٹٹ آپ رکھتے ہیں بھائی ٹکھنا جنگ 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 بھائی جنگ خطا ہنس they will heat the water quicker see black color اچھا بزوبر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جلدی heat up کرنے کا کام کریں موسیقی 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 oh sorry my bad black colors are good absorbers of it really وانس اگر پر ریدم کی اندر نا وہ سولہ پینلی لکھتا رہے گیا نہیں بیٹا black colors اچھا بزوبر بھی ہوتے ہیں اور اچھے meters بھی ہوتے ہیں موسیقی ہیں ایسا ایسی باتیں فاد آپ پیپر سولف کرنے کے وجہ مارکنگ سکیم کھول کے بیٹھے ہوئے آپ ایک کام کیجئے فاد صاحب آپ مارکنگ سکیم سے بیٹھ کے پیپر سولف کرتے رہی ہے اس وقت کلاس لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل میرے بچے پورے مارکس مل جائیں گے اس چیز کے اندر ڈاک کلرز جو ہے نا کسی چیز کے بلک ہونے کے جو پیچھے ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلک کلر جیسے لائٹ کے لئے اگر بلک دکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لائٹ اس پر پڑتی ہے تو وہ تمام کلرز تمام ریڈییشنز تمام ویبلنز ایبزورپ کر لیتا ہے اور کچھ ریفلیکشن نہیں دیتا لیکن جس وقت اگر تیمپریچر کے بعد سے دیکھو کہ جب وہ خود گرم ہوتا ہے اور اس کی سراؤنڈنگ تھنڈی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ایمیشن بھی بہت اچھی کرتا ہے جب ایبزورپشن کرنی ہوتی ہے تو اچھا ایبزورپر بن جاتا ہے کہ بھئی جب اس کا ٹیمپریچر کمتا ہے اور سراؤنڈنگ گرم تھی تو سراؤنڈنگ سے ساری ہیڈ ایبزورپ کر رہا ہے اور جب اس کا خود کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور سراؤنڈنگ کم ہر ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ اچھی ایمیشن کر رہا ہوتا اپنی باڈی سے ہیڈ بھی اچھی ریڈیئیٹ کر رہا ہوتا لیکن بہتر ہے کیونکہ اس وقت ہیڈ کے لحاظ سے بات کر رہے ہو نا اس وجہ سے بہتر ہے بہتر ہے بیٹا ہیٹ لگ دینا اس کی وجہ یہ کہ ہر باڈی ایک اچھی کیلو کے ریڈیئیشن ایمیٹ نہیں کرتی ہر ریڈیئیشن مطلب ہو سکتا ہے کچھ باڈی آپ کے لیے انفرارڈ کا چھائی میٹر ہو لیکن مایکرو ویس کا نہ ہو ریڈیو ویس کا نہ ہو کہ تین منی کانپریز صورت صورت is produced by trapping seawater in large shallow points and letting the water evaporate 4.1 shows the soil being produced in this ways there are two ways in which evaporation differs from boiling دو سیمپل سے ریزن لکھنے اپر ایشن اور بولین کے لیے ہاں سے بھائی آپ بابلز والی بات لکھ سکتے ہو بابلز آ فرمد ان بولین بان نور ان اپر ایشن اور دوسرے لکھ سکتے ہو بھائی اپر ایشن 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 بہت بولین اکرز اس لکھ بہت بولین اکرز ایشن اپر ایشن اپر ایشن اپر ایشن بھائی بولین اکرز ایشن بولین پوینٹ اپر ایشن اپر ایشن اپر ایشن اپر ایشن جاتا ہے نا اس میں ایک مکسچر ہوتا ہے مولیکیولز اس میں کچھ مولیکیولز وہ ہوتا ہیں جن کے اندر اینرڈی زیادہ ہوتی ہے کچھ مولیکیولز وہ ہوتے ہیں جن نے اینرڈی کم اپر ایشن میں مور انرجیٹک مولیکیولز لیکوڑ کے سر پر سے چلے جاتے ہیں اور لیس انرجی والے پیچھے رہ جاتے ہیں جب مجھے آپ کروں کی طرف اللہ семہ ملکے کا باس کے باقات پات Mansفوشانوں علکی شو preference مسئلہ left behind the state why the points used in this process have large surface areas again ایک factor میں سے ایک factor ہے surface area evaporation کو increase کرتا ہے جن پونٹ کا surface area بڑھتا بڑھتا بگر آپ کے پاس surface area زیادہ ہوتا ہے تو rate of evaporation بڑھ جاتا ہے تو larger surface areas اس لئے use کیا ہے اب کہیں گے increasing the surface area increases the rate of evaporation surface area بڑھانے سے evaporation کرےڈ بڑھتا اگر وہ in terms of energy of molecules کہتا ہے تو پھر شاید ہم وہاں بات ہیں اگر state کی جگہ explain ہوتا نا تو پھر آپ یہ بات بھی کہتے کہ بھئی surface area بڑھے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس زیادہ در molecules آپ کے liquid کے surface پہ ہوں گے اور جب زیادہ در molecules liquid کے surface پہ ہوں گے evaporation کا process تیز ہو جائے گا کیونکہ اگر area کم ہوتا تو کچھ ہی molecules surface پہ ہوتے ایک وقت میں let's say for instance چار molecules evaporate کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تو ایک وقت میں بہت سارے molecules ہیں liquid پہ ہیں تو ایک وقت میں بہت سارے molecules evaporate کر سکتے ہیں leave کر کے جا سکتے ہیں liquid سے atmosphere کے اندر evaporation کریٹ بڑھ جاتا ہے کھول ڈاؤنا مینٹ میرے بچوں دیکھے ہوں گے مجھے جو ریزیوم کرتے ہیں so can we say less rate of evaporation at a cool place area concept include کرنا ہے نا ایریا کا کون سے ڈکلوڈ کرنے کی رہے تو آپ ایریا والی بات لکھو گے میں سمجھ گیا کہ آپ کہنا کیا چاہا رہو کہ ہے ٹھڑڈی جگہ ہوتی تو evaporation کا rate کم ہوگا اس نے surface area بڑا رکھا تاکہ اس کو compensate کیا جا سکے نا تو اچھا c2 کے لیے بول لے state why this method for salt production does not work well in a country with a cold climate جب cold climate the temperature کم ہوگا تیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے rate of reaction rate of evaporation کم ہو جاتا اب سمپل ایک سکتے کہ بے ات لوہر تیم پریچرز rate of evaporation is less less energy in molecules بھی لکھ سکتے ہیں at lower temperatures molecules have less energy therefore rate of evaporation will be slower अब यह वाली बात भी विरुस्त होगी इसमें आ नहीं मनाहिल कोल्ड क्लाइमेट को temperature तक रखो अगर उस examiner को humidity के साथ लिंक बनाना होगा तो वह humidity की ही बात करें अब कहते हैं बोथ sound and ultrasound are longitudinal waves describe what is meant by longitudinal अब आपके पास इसकी definition I give a waves in which the direction of vibration of your source ya molecules is parallel to the direction of energy transfer कोई wave motion में लिखने चाहे तो क्या सकते है particles travel नहीं करते हैं लाकि बंदे किसी wave में particle travel नहीं करता है, particles अपने point के आगे पीछे move करते हैं खाली, they only vibrate about the meal position, they don't travel ٹرانسورز ویو میں پیرلیل اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک مولیکیول کا اگلے مولیکیول سے انٹرمولیکیولر فورس کی مدد سے ایک اٹریکشن ہوتی ہے اگر ایک ہلتا ہے تو دوسرا بھی ہلتا ہے اس سے اس کیا آگا والا ہلتا ہے تو اس طرح سے پوری چین میں انرڈی ٹرانسور ہو جاتا ہے کمپریشن ریف ایکشن کا ذکر ایڈنٹیفائی کروانے کے لیے کر سکتے ہو کہ میں لاغ ایڈل ویوز کمپریشن اور دسٹریپشن کی وجہ سے اس کا تقریفہ مہرم ویڈ اللہ اگرار درقشن اگرہ سکتے ہیں اور وہ صرف آئی جی سی ایسی پہ رسٹرکٹ نہیں ہے وہ سب کے لیے ہو سکتا ہے میں بزا خود پریفر کرتا ہوں ڈیریکشن آف اینرڈی ٹرانسفر کیونکہ اس سے زیادہ اچھا سینز بنید ڈیریکشن آف اینرڈی ٹرانسفر کے ساتھ پیرلل ہوتا ہے بیٹھ اور یہ تم لوگ اپنے صحیح ناموں سے جوائن کیا کرو آئی فون سے جوائن ہوئے تو آئی فون لکھا وہ آ رہا ہے میں تمہیں کی آئی فون سے پکاروں آئی فون پرفیکٹ ہے نام رکھا کرو سی تری کے زیپنا درکشن آف اینرڈی ٹرانسفر ان دو کا ذکر کرنا دبیٹا اب کیا دے ہیں فکر 5.1 شوز ان الٹرساند کلین ہے بیگوز ان الٹرساند کلین ہے بیگوز ان الٹرساند کلین ہے جیلری جیلری is lowered into the cleaning fluid ان الٹرساند waves of frequency 42000 hertz are produced in the fluid data بناتے جائیں بھئی ساتھ سات frequency given ہے آپ کو speed of ultrasound in the fluid is 1500 میٹر پر سیکنڈ بھی بھی گیون ہے wavelength ultrasound مانگ رہا ہے آپ سے lambda data دیکھتے آپ کو اندازہ مجھے نہ شایئے v equals f lambda لگائیے گا ہم یہاں پہ v equals f lambda apply کر دیتے ہمارے پاس 1500 میٹر پر سیکنڈ کی speed ہے 42000 کی frequency ہے اور lambda کی wavelength wavelength ہو گئے 0.0357 دو significant figures میں ہی ہو جائے گا 0.036 اپنا بھی راؤنڈ آف کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے میں پہلے ہی سے بتا رہا ہوں آپ اگر کسی کو ہے راؤنڈنگ آف کا مسئلہ تو بغیر راؤنڈ آف کے بھی آنسر لکھ دینا بیٹا خیر ہے پولہ عوض میں خیر ہوتا ہے کلو ہرٹز میں کیونہ ہوتی تو ہرٹز میں کنورٹ کرتے ملٹیپلائے بیٹا ہوسنڈ کرتے ہیں آپ تو ایسا یونٹ میں چلتے ہو نا موسیقا 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 آبی تو شروع ہو گیا کہتے ہیں میں ڈسٹراب ہاؤو ڈیلٹر سم کلینز ڈیولی آلٹر سانڈ جیولی کیسے کلین کرتی ہے لیکن ہم نے اس کے سب اس کے بارے میں آپ سے ڈسکیشن بھی کی دی کلتر سانڈ جیولی کیسے کلین کرتی ہے نا تو میں نے کہا تھا کہ جب آپ وارٹر میں ہلٹرسونٹ پروڈیوز کرتے ہو تو وارٹر کے اندر جو کمپریشنز اور ایف ایکشنز بنتے ہیں یعنی مولیکیولز جو باک این فورٹ مووک کرتے ہیں جی باتہ کمپریشنز اور ایف ایکشنز یعنی لاغیڈیوڈنل ویویف کی وجہ سے مولیکیول باک این فورٹ مووک کرے گا جب مولیکیول باک این فورٹ مووک کرے گا تو اس کی وجہ سے جو وہ ڈرٹ ہے یا کوئی ڈیبری ہے ڈیزائنز میں پھچ چکی ہوتی ہے اس کو ریمووو کر دے گا بلکل بیٹ آہ ماتھ آپ لکھ سکتے ہو ہم لکھتے ہیں بھائی اس میں کمپریشنز اور ایف ایکشنز which cause water molecules to move back and forth help remove debris from the jewelry ہاں ڈیپ لینہوں ڈیوڈ نا مایکر لیول ہیے کہ سکتا پیلیٹریڈ تھوڈتی ڈیور نایے نہیں نہیں کرتے پانی اس کے سرفس پر نیٹس like water brush جیسے water brush debris اس رہ گیا جب پانی میں بائیبریشن ہوگی نا جانے پڑھر مولیکیولز بیک این فورت موو کریں گے تو اگر آپ کے جیلری کے ڈیزائنز میں کوئی ایم پیورٹی پسی بھی ہوگی تو وہ وارٹر مولیکیولز کے بیک این فورت موو ہونے کی وجہ سے وہ ایم پیورٹی اس ڈیزائن میں سے بہر آجے ڈرڈ لکھ دو امپیورٹی لکھ دو کچھ بھی لکھ دو اتنا مسئلہ تھوڑی ہے نا 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 یہ بیکٹیریہ کھیل نہیں کر دی بیٹا یہ وارٹر ویو ڈیزائن کیل بیکٹیریہ پھر کہتے ہیں نا ایلیکٹرک سرکٹ کنٹینز ایسے ہندڈ ریجسٹر یہ سرکٹ کا سوال ہے پھر تو کچھ پھر کوشن فائیم ابھی شرط۷ ڈیپریس کچھ رہے کو بولا جاتا ہے تم اپریٹی ڈیریٹ ڈیسٹ ڈیسٹ جو لیکھنا چاہو لیکن سکتے ہیں اگر بے جنہاں لکھئے گا جی کمپریشنز ان ریف ایکشنز لونگ ایتیویوڈی ویویو بنتے ہیں آپ کی کمپریشنز ان ریف ایکشنز نے بیٹا سارے کوششن کی ام نے کوئی کوششن سکپ نہیں ہوا آجو بھئی سرکٹس پہ لاؤگی ٹیوڈل میں کمپریشن ریئے فیکشن ہوتے ہیں ٹرانسفرز میں کریسٹ اور ٹرف ہوتا ہے آ کر رہے ہو مصابیہ کیا کر رہے ہو اچھا بھئی ان الیکٹرک سرکٹ کنٹینز 700 ریزیسٹر 700 اوم ریزیسٹر اور لائٹ ڈیپنڈنٹ ریزیسٹر آکے پاس 12V کی باتری ایک سوچ لگا ہے دو ریزیسٹر لگے وے ایم ایم اف آفدہ باتری 12V ان آسل Peak is connected through the fixed resite خطٹس پگی بے پکے 6.2 show the oscilloscope including the setting of the time basis and v wire gain control شہبی Communication тех فش patient 색 on the oscilloscope when switch S is open switch S open switch S open کا bat یہ ہے کہ بھائی آپ کے سرکٹ میں کرنٹ نہیں آرہا آپ کے سرکٹ میں کرنٹ نہیں آرہا تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی کیوں والی لائن وہ شو کر رہے جب کرنٹ نہیں آرہا مطلب یہ بیس ہے یہ بیسی کلی یا 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 دیرو وولٹ جب کرنٹ ہی نہیں آرہا ہوگا تو کیا وولٹے جائے گا تمہارے اس ریزسٹر پر اس کے بعد کہتا ہے بھائی the switch s is closed and the trace on the oscilloscope moves to the position shown by line p in figure 6.2 so just to close کیا گیا اور oscilloscope پہ وہ لائن اوپر move کر کے چلے گے لازمی بات ہے آپ کوئی نا کوئی وولٹے جا رہا ہوگا اس چیز کے اوپن کہتے ہیں determine the potential difference across the 700 ohm resistor 700 ohm resistor کیا جو وولٹے جے وہ نکال that's not a big deal for you آپ پتہ لگا سکتے ہو آپ کو why gain settings بتا دی گئی ڈو وولٹس پر ڈیویشن اس کا مطلب یہ ہے بھائی ایک باکس ٹو وولٹس کا ہے تو ٹو وولٹس پور وولٹس سکس وولٹس ایسے چل رہا ہوگا اب آپ کی جو لائن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فور وولٹس پہ اس کا مطلب آپ کے فکس ریزسٹر کے اکراس اس پر فور وولٹس آ رہا ہوگا پھر بولتے ہیں determine the resistance of the LDR یہ ہے تین مارکہ LDR پر بتائیے کتنی resistance LDR کی resistance کے لیے آپ تھوڑا سا دماغ لگائیے دیکھیں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ 700 ohm resistor پہ آ رہا ہیں فور وولٹس بارہ وولٹس میں سے اگر فور وولٹس آپ کے پاس اس والے ریزسٹر پہ آ رہے تو ایٹ وولٹس یقین ہے LDR پہ آ رہے ہوں گے کیونکہ سیریز میں تو ٹوٹل وولٹیج جو ہوتا ہے بیٹری کا وہ ریزسٹرز پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ریزسٹرز پہ آنے والے وولٹیج کا سم بیٹری کے وولٹیج کے ایک وول ہو تو فور پلس ایٹ ایکوالس ٹول تو میں جنیٹری مہتر سے کام کر سکتا ہوں یہاں کیونکہ مجھے پتہ ہے اکورڈن ڈو ایکوالس آئی آر سیریز میں کرنٹ سیم ہوتا ہے اور وولٹیج ان ریزسٹنس کا آپس میں ڈیریکٹ پرپورشن ہے روانس پہ آ رہے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئے اچھا ٹھیک ہے اگر فور وولٹس سیون ہنڈھنڈڈ ڈھومز ریزسٹنس پہ آ رہے ہیں ایٹ وولٹس ایکس پہ آ رہے ہوں گے پروس ملٹی پلائے کر لے جو اکل مند بچے ہیں وہ سیمپل کہہ دیں گے سر ڈبل کر دیجے نا ڈبل وولٹیج آرہ ہے اس کا مطلب ڈبل ڈبل ریزسٹنس وی پورٹین ہنڈڈڈ اومز بیٹا آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ آپ کے فکس ریزسٹر پہ فور وولٹس لڈ ڈی آر پہ ایٹ ہو گیا کیونکہ ٹوٹل آپ کے پاس ٹویل وولٹس تھا اگر پکس ریزسٹر پہ فور اور اس کی ریزسٹنس سیون ہنڈڈڈ کی ایٹ وولٹس والے کی ریزسٹنس کتنی ہوگی آپ کراس ملٹی پلائے کر کے نکال دیں سیمپل یونیٹری میتھڈ ایک نمبر آستہ بھی ہے اور یاسر اسی میتھڈ کے دسکشن کر رہا ہے بھی کہ سر پہلے آپ ڈی کوئلز آئی آر لگا کے فور وولٹس سیون ہنڈڈڈ ڈ اومز یہاں سے آپ کرنٹ فائنڈ آؤٹ کر دیں جہاں آپ کو کرنٹ مل جائے تو آپ دوبارہ ڈی کوئلز آئی آر لگا دیجئے گا وہی کرنٹ رکھے گا اور ریزسٹنس نکالنے کے لیے جو آپ کا وولٹیج ہے وہ اب ایٹ وولٹس ہو جائے گا یہ تھوڑا لمبا راستہ ہے لیکن آنسر آپ کا ایک زاکی سیمی آئے سایر فرس والے پارٹ میں تو بیٹا اس نے سیاروں کی ٹائم وہ وائی گین سیڈنگز بتائیں مہی تھی نا وائی گین سیڈنگز ہے مطلب یہ اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ وائی ایکسس پہ ایک باکس کتنے وولٹس کو ریپریزنٹ کر وہ اس نے دکھایا ہوا تھا ٹو وولٹس میں بولا ٹھیک ہے بھئی میری جو لائن آ رہی تھی وہ دو باکسز اوپر تھی مطلب ہے فور وولٹس نے اس پہ اب کہتے ہیں انٹینسیڈی آف ڈا لائٹ انکریز کر دی گئی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے رزیسٹنس کا لائٹ انٹینسیڈی کے ساتھ انورس کا ریلیشن ہوتا ہے لڈی آر اگر آپ لائٹ انٹینسیڈی انکریز کر رہے ہیں تو ہم ریزیسٹنس ڈیکریز کر رہے ہیں اس کوئی اس کوئیشن کے بعد افہار سٹیڈن ایکسپلین ہاو ڈا ٹریس آن ڈا سی آر او سکرین موس چلے بھئی اب اس کو ایک تھوڑا تا چین میں سمجھے دیکھیں جب ڈی آر کی ریزیسٹنس ڈیکریز ہوگی تو ڈی آر پہ آنے والا وولٹیج بھی ڈیکریز ہو جائے گا کیونکہ سیریز میں تو آپ کو پتہ ہے وولٹیج کا ریزیسٹنس سے ڈیریکٹ پرپورشن میں ریلیشن ہوتا ہے تو جب آپ نے ڈی آر کی ریزیسٹنس ڈیکریز کی تو ڈی آر پہ وولٹیج بھی کم آئے گا اب اگر ڈی آر پہ وولٹیج کم آئے گا تو وہ سیون ہنڈڈ ہوم والے ریزیسٹنس پہ وولٹیج انکریز ہو جائے گا کیوں انکریز ہو جائے گا میں کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل تو ٹویل فکٹ تھا نا تو وہ آپ کے فکس ریزیسٹر ہے اور ڈی آر پہ ڈی آر پہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا بگر ڈی آر پہ کم آ رہا ہے ہمیں اس فکس ریزیسٹر پہ زیادہ آ رہا ہوگا ایکزامپل کہ پہلے فکس پہ فور وولٹ تھے لڈی آر پہ ایٹ وولٹ اب اگر LDR پہ 8 سے گر کے میں کہتا ہوں بھائی 7 وولٹس ہو گئے تو وہ فکس ریجسٹر پہ بڑھ کے 5 ہو گئے ہوں چونکہ ٹوٹل تو ان کا 12 ہی آنا ہے نا بیٹری وولٹیج اس 12 وہ 12 وولٹ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو آپ کا جو سی آر او پہ جو ٹریس ہے مطلب وہ جو لائن آپ کی پی پہ بنی ہوئی تھی وہ لائن اوپر موف کر جائے آپ کے پاس اور زیادہ وولٹیج آیا ہے نا تو گراف اور اوپر بڑھے گا آئیزنبرگ صاحب آپ جیتے جینیس آدمی کو ہمیں کیا بتائیں کہ تیمپریچر کے ساتھ سکس ریزیسٹر کی کیا ریلیشنشپ آتی ہے آپ کو کوانٹم فیزکس کے باپ ہیں ہم تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے تھا کیوں ہو رہا ہے کوانٹم سٹیٹ کے لئے آپ آئے گروپ میں آئیزنبرگ کی بیٹھے میں یہ میں اپنے شرف کی بات سمجھوں آئیزنبرگ کبر سے نکل کے واپس آئے ہیں فیزکس کی کلاس لینے کے لیے ہاں آئیزنبرگ آئے یا چلو میں بنا رہے ہوں بیٹا تیمپریچر کا فکس ریزیسٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیریک ریلیشن ڈیریک ریلیشن بھی کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے تیمپریچر بڑھے گا تو فکس ریزیسٹر کی ریزیسٹنس بڑھے ڈیریک ریزیسٹر کی ویلی تب تک فکس ہوتی ہے جب تک اس کا ٹیمپریچر فکس ہوتا ہے اگر ٹیمپریچر چینج کرو گے اس کا تو اس کی ریزیسٹنس بڑھے گی بارک اللہ آن بیٹھے بہرحال ہم اس کا جواب تو لکھنے پہلے پوری طریقے سے ہم اس چین ڈرول میں جس طرح سے میں نے باتیں بتائی ہیں ویسی لکھ دیتا ہوں ریزیسٹنس آف ڈی آر ڈیکریزز اور ہم اس چین پنتیون Girlات عالی تولیٹ ڈی آوری زییسٹر کی کیed جا زیinkریک کی io اس کا علاقہ حس ISO اس دننامی ترجمة نانسي قنقر 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 جائے کہ بیٹری ڈرین ہو رہی ہے اس وقت تک آپ اپنے بیٹری کا وولٹیج ریڈیوز نا کیجئے گا ہماری ریزسٹر سرکٹ میں کرنٹ کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور سی آر او کا جو جنرل پرپس ہے وہ کسی بھی سگنل کو observe کرنے کے لئے گرافک تھرمسٹر میں بھی مصطفیہ انورس ریلیشن ہے لڈی آر تھرمسٹر دونوں میں تیمپریچر کا اور ریزسٹنس کا انورس ریلیشن آتا ہے لڈی آر میں لائٹ کے ساتھ ریزسٹنس انورسلی پرپورشنل ہے تھرمسٹر میں تیمپریچر کے ساتھ ریزسٹنس انورسلی پرپورشنل ہے ٹائم پیریڈ پر آپ کو آپ کو ملی سیکنڈ میں ملے گا آپ سے کنورٹ کر لینا ایک شورٹ بریک لیتے ہیں پانچ منٹ کا اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں نہیں نہیں بھائی سی آر او بنانے کے لئے تھوڑی کوئی دے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں بتا سی آر او کی کنسٹرکشن اب نہیں آتی بٹا اگر تیاری بھی نہیں ہوئی اور موڈ بھی نہیں ہو رہا تو میں اسے مشورہ دوں گا اس سے بہتر آخرت کی تیاری شروع کریں اس کے لئے بندہ کچھ کر لے اس کا کوئی نتیجہ آ جائے گا تیاری بھی نہیں ہے موڈ بھی نہیں ہے تو پھر بندہ کیا کرے گا ظلم اور جبر سے تو بہتر یہی ہے بھائی موڈ بھائی موڈ بھائی 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 بھی آر ایڈ میسکلیں بھی ایک سب بھی بھی ہے کہتے ہیں پھر کہ 7.1 shows the horizontal rectangular coil a b c d placed between magnetic poles اچھا north and south دکھا دیا all right force دکھائی جا رہی ہے an upward force of size 9.6 exponent minus 3 newton act on side a b of the coil explain why there is a force on side a b a b p force کیوں لگ رہی ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہے اب دیکھیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ایک current carrying conductor کو magnetic field میں رکھا جاتا ہے تو اس میں ایک force آتی ہے کیونکہ wire کے around یعنی آپ کے conductor کے around ایک magnetic field بندی ہے یہ magnetic field آپ کے permanent magnet کی magnetic field سے interact کرتی ہے جس کی وجہ سے ایک force آتی ہے آپ کے پاس fabric protection کرتی ہے جس کی جانتے ہیں ایک کھی طرح میں سکتے ہیں آتی ہے جرا پاس آتی ہے جس کی انظر ہے latex the wire interacts with that of magnet as they are perpendicular अजय नहीं नहीं इसमें एम इंडक्शन की बात थोड़ी हो रही है यहां तो आपके पास एक बीसी मोटर की कांसेप्ट की बात वरी है निए तेरे से करेंट इन दॉक्वाइल और उस पर फोर्स आ रही है इस डीसी मोटर के कांसेप्ट है तो कहता है डिटेमिन दिरेक्शन ऑफ करेंट इन इस इस डिएज आपको याद होगा आप फ्लमिंग का लेफ रहन रूल यूज करते हो इस चीज़ के लिए फ्लमिंग के लेफ्ट रूल में FBI के निमोनिक से आप याद रख सकते हो ना थम फर्स फिंगर सेकंड फिंगर FBI थम होती है फोर्स फिंगर मेगनिटिक फील सेकंड फिंगर आपके पास कारंट तो आप अगर AB के लिए वरकिंग करें तो मैं उसको एक टू डामेशन बना किया दिखा देता हूं कि यह नॉर्थ पॉल यह आपका कोईल है AB वाला में CD वाला नहीं बना रहा है और यह आपका साउथ पॉल तो आपकी मेगनिटिक फील लाइन्स जा रही है नौट से साउथ ठीक है अपने अपनी फिर्स फिंगर को नौट से साउथ पॉइंट करना है पोर्स लग रही है AB के ओपर अपर्ट्स तो आपने थम को अपर्ट्स पॉइंट करना है प्लमिंग का लेफ रही है आप यूस कीजे पील लाइन और सौथ पॉर्स अपर्ट आपका करन्ट यानि आपकी सेकंड फिंगर जो है वो आउट अफ दे पेज पॉइंट आउट कर रही होगी सेकेंड फिंगर आउट पेज आ रही होगी आपके पेज से मुराद आपका करन्ट बी से एगी तरफ जा रहा होगा से कॉइल के अंदर सर्किट में करेंट इस तरह देचल रहा होगा बी से सी सी से बी से ए इस तरह से करेंट आपका फ्लो कर रहा होगा एक करेंट घम इडराय खरेंड ऐस दो कर रहा होगाओ एक और मना खनगे पी क्यो ऐसरों दरम आपका होग्य होगाओ च्मिण द्रवट ऑ्र्वी Cand दिट आख norज़ late ہم کی طرف پیچھنے پیچھنے پہنے پاکتے ہیں پیچھنے 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 پھانے پہنے پاکتے ہیں آپ کے پاس ایک کرنٹ کرنگ کنڈیکٹر میگنیڈک فیلڈ کے پرپینڈیکلر رکھا جاتا ہے ساتھ تو ورز تو ابزورت میں کیسے پتہ ابزوربر ایکسس اس سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے تو باؤڈ آف پیج بول سکتے ہو سید ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ بھی ایک طرح سے تھوڑا زیادہ فورس کے ساب سے آگے پیچھا ہو جائے نیو بیٹر رائٹھ ہاڈ rule آپ یکے کرتے ہیں جب آپ کو اسی جنریٹر میں کچھ سورکنگ کرنی ہے کنگرز کی مارکنگ کرنے کے لیے تیزار رکھت ہے اس کی خیر ہے بیٹا آؤڈ 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 پیج سے مطمع ہمارا یہ ہے کہ جس میں نے ڈی آگرام بنائی ہے نا سٹو ڈی ڈی آگرام کے اندر دیکھ موسیقی 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 ڈے بی اور سی ڈی دونوں ہی 2.5 سنٹی میٹرز پہ ہیں یہ بھی 2.5 سنٹی میٹرز اور یہ بھی 2.5 سنٹی میٹرز اب دیکھیں ایک والی سائٹ پہ اگر فورز اوپر لگ رہی ہے اگر اے والی سائٹ پہ آکے باز فورز اوپر لگ رہی ہے تو سی ڈی والی سائٹ پہ فورز نہیں چاہ رہی ہوگی ڈی والی سائٹ پہ آکے بازی ہے اے ہاں ہم اس کے لیے مومنٹ کا فورم لے لگا دے نا پورس انٹو پرپینڈکیوری دسٹنس پورس نائن پوائنٹ سیکھ ایک سپنیٹ ٹھری تھی پورپینڈکیوری دسٹنس 2.5 سنتی میٹرز ہے تو 0.025 یہاں سے آپ کے پاس مومنٹ آ جائے زیروں ڈیوڈروں ڈیوڈیں میٹرز لیکن یہ تو ایک فورس کا آیا مجھے تو آپ کے پاس دو فورسز دیکھتی وے نظر آ رہی ایک اوپر لگ رہی ہے نیچے آپ کیا کریں گے اس کو ڈبل کر دیں گے اب اس کو ٹوائس کیجئے گا ملٹی بلا بے ٹو یہ ہو جائے گا 0.00048 newton meter اور میں نے سنٹی میٹرز کو میٹر میں کنورٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ کا question ایسا یونٹس میں ہونا چاہیے اچھا question دوبارہ دکھا دوں میں question دوبارہ دکھا دیتا ہوں ایک من رکھ جاؤ بیٹر 2.5 سنٹی میٹرز روم بھی ایکسس بولا بھائیں ایکسس سے دستنس لیں گے how do you know آپ کو ایسے بتا چلے گا سرف کوئل کی ایک اینڈ پہ کرنٹ تھوڑی ہوگا پورے کوئل میں کرنٹ ہوگا یہ پورے کوئل کی ادھا کرنٹ چل رہا ہوگا تو کرنٹ ایسے چل رہا ہوگا اگر ایک سائٹ میں کرنٹ باہر جا رہا تھا تو فورس اوپر لگ رہی تھی کرنٹ اندر جا رہا ہے تو فورس نیچے لگ رہی ہوگی دیسی موٹر میں ایسے تو ہوتا ہے ایک سائٹ پہ فورس اوپر آتی ہے ایک میں نیچے اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگاتے ہو کہ ایسی روٹیشن ہوگی اس کی ہاں بیٹے گرہ ہے میں ایسے بھی کہہ سکتے ہو اب نیوٹن سینٹی میٹر میں بھی دے سکتے تھے لیکن یونٹ پہ نیوٹن سینٹی میٹر لکھنا تھا میں نے نیوٹن میٹر میں کروڑ کر کے لکھا تھا میں میٹر میں لے رہا ہوں اس کو ہاں اگر آپ ایکسپننٹ میں لکھنا چاہو 4.8 ایکسپننٹ مائنس 4 نیوٹن میٹر تب ایکسپننٹ میں بھی لکھ سکتے بیٹا بی سے سی والا اور اے سے ڈی والا نا میگنیڈک تیلڈ کے پیرالل ہے وہ فائر جو میگنیڈک فیلڈ کے پیرالل ہوتے ہیں ان پر فورس نہیں ہے یہ بی سی والا وائر اور آکھ یہ میگنیڈک فیلڈ یہ پیرالل چل رہے ہیں دوسرا سے احمد دو فورس تھی نا ایک اے بی پہ اور ایک سی ڈی پہ وہ فورس تھی تو ٹورک بھی ڈبل آئے گا اپنے تو ایک فورس کا نکالا تھا فورس انٹو پرپینڈکیلر ڈسٹنس لگا کے مرک کنسل کن کریں گے بھائی بھوڈ اس طرف گھمانا چاہ رہا ہے اور یہ بھی اس طرف گھمانا چاہ رہا ہے ہماریٹا بردہ آپ ڈسٹنس کو 5 لے گی بھی کر سکتے ہو مجھے اس کو آپ اگر چاہو تو پورا ڈسٹنس لے سکتے ہو اور ایف سے ملٹیپلائے کرسکتے ہیں لیکن اس کی لوجک پتا ہوں نہیں چاہیے ایسا کیوں کنگ اپ ڈی 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 ڈو تو بیٹر تب یوز کرتے ہیں جب ایکویلی بریم ہوتا یہ کوئل ہے یہ گھوم رہا ہے ایکویلی بریم تھوڑی ایک سائیٹ بھی فورس اوپر لگتی تو دوسری طرف بھی فورس اوپر لگتی مستفی it's a good practice to give answers in SI base units اب کہتے ہیں کہ کوئلین فگر 7.1 is part of a direct current motor state the name of the device that connects the coil to a dc motor to the electrical supply because it if i said your coil of dc motor co electrical supply ایسے جوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا بیچ میں دو چیزیں آتی ہیں بھائی split rings and carbon brushes ڈیک ہے تو آپ state the name میں آپ splittering of the device لکھا ہے تو بھائی option ہوگا splindering لکھ دو یا carbon brushes لکھ دو کیونکہ دونوں ہی لگے وہ ہوتے ہیں بیچ state one change to the arrangement in figure 7.1 that produces a greater turning effect ज्यादा टॉक चाहिए ज्यादा टॉक चाहिए तो भाई ज्यादा force निकालनी पड़ेगी उसके लिए या तो current increase करो या फिर नमबर ओफ टर्न्स इंक्रीज कर दो कोई या फिर soft iron core का इस्तमाल कर लो या stronger magnet यूस कर लो चाहर मेथेट्स हैं आपके पास चाहरा मैंसे कोई से भी यूस कर सकते ने बेटा फ्लक्स मेंगेश का कोई तालुक नहीं कैसे हैं फात्साब है यह से हैं आप गुट टू सी यू बाक इस प्लिट रिंग इन इस्प्लिंट रिंग अमिडिटर आट ते सेम थे देखो soft iron core क्या करता है कि आप जो है नवाइंडिंग अपने क्वाइल की soft iron core पे करते हैं soft iron core magnetic field lines को अब्जॉब करते हैं इससे क्या होता है कि वो जो field lines पहले दूर से गुजर जाती थी अब वो आपके कोईल के पास से होती भी गुजरती इससे एक स्ट्रॉंग magnetic field का फेक्टा और आपको मैगनेट मैगनेट की स्ट्रंद बढ़ाने की ज़रत भी नहीं पड़ती और और ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है कि अब आते हैं भारी वाले सवालों के अब थोड़ा होसला पकड़ो पर तुम लोग है वाग को चाको चौबंद करो अनिवानी पीके बैठो मूह दो के बैठो थोड़ी स्पीड रखनी है पर जहां अटकों के माँ समझाएंगी भी अच्छा अरे हाँ यार याद है पिटा जारा अगर तुम्हारे एस्तारिया यह मैंसे कुछ आया ना तुम बहुत सुनोगे बहुत सुनोगी बहुत इस तरह से मुझे कुछ आता ही नहीं मुझे रहता है ऐसे बच्चों में सो जो पूरे साल यह गाते फिरते हैं मुझे कुछ नहीं आता मुझे कुछ नहीं आता मुझे कुछ नहीं आता टेस्स से पहले भी मैं कुछ नहीं जानती मुझे कुछ वहीं नहीं रहा मुझे सवा پہلے پڑھائے پڑھائے ٹویٹ کے بعد شروع ہو گئی ہے ہاں بیٹا وہ ایٹی بھی والے دیکھنا چلی اللہ تعالیٰ پہ تم سب کوئی سٹار سے نوازے آمین اچھے گریٹ زائم ایکسپیکٹیشن سے اچھے گریٹ زائم میں تو صاحب یہ بول ہوں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہو اسے بہتر ہی مل جائے اور انشاءاللہ ملے گا محنت کرو بس ہو جاتا ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں بھئی مزاق مستی اپنی جگہ لیکن ہاں کچھ چیزیں مشکل بھی ہوتی ہیں پر انشاءاللہ تالہ ہو جائے چلے جناب کہتے ہیں بھئی فگر 8.1 شوزن الاسٹک روپ بانجی the unstretched length of the rope is 0.8 meters ٹھیک ہے اسی ویلیو کو زین میں رکھتے شات کام آئی گیا گے a student uses the hook at one end to suspend the rope from a shelf and hangs an empty paint can of maze 0.7 kilograms paint can the rope stretches to a length of 0.97 meters this is the final length this is the initial this is the final but does not exceed its limit of proportionality explain what is meant by limit of proportionality کیا ہوتی تھی limit of proportionality یہ وہ force یا وہ extension ہے جس کے beyond اگر آپ extend کر دیتے ہیں تو object permanently deform کر جاتا ہے یا آپ یہ کہہ لو کہ جس سے پہلے پہلے تک اگر آپ object کو extend کرتے ہو تو وہ original length پہ return کر کے واپس ہے دو طریقوں سے بتا سکتے ہیں کہ بھئی the extension یوں beyond which the force and extension are no longer ڈالک directly proportion یا کچے سکتے ہو جس پینک کے بعد آپ کا کر juga نام سے اندازہ رہو گا نا limit of proportionality وہ limit جہاں تک quantities proportion چل رہی ہے بلکل احمد کہہ سکتے ہو the value of force after which is the hooks law is not obeyed لیکن hooks law جو ہے نا وہ دوبارہ ایک ایمبگرس سا case آجائے گا اس کی وضاحت کر دینا تو بہتر ہے بے مورد میں ہے ایمی فورہ ڈ galaxies günی پورشنی разгی ایت فر Berber دے اور اس کی تو دی دیوری اور اس سے مر wasted weight mass aap lakhenge mey an amount of matter present in a body or weight hote a factor of gravitational force on mass gravitational field on mass abye bicasa kdo a the gravitational attraction on the mass is that yes the hair beta your wali baat belix sakti koya ghalat niya the deformation of object when elastic limit kazi karaja is out of a way limit of proportionality کی بات کبھائی ہے جب پڑکٹ او ماس ان گرابیٹیشن فیلی سٹن ایکسپ کر لے گا اگزامل اردھ کا ذکر کرنا ضروری نہیں یہ بیٹا گرابیٹیشن تو بہت جگہوں پہ بھی ہوتی ہے نا کیا تھا ہے گرابیٹیشن فیلی سٹن تین اوڈیلس پر کئی جی دیا کرے گا آپ کو 0.7 تھا شاہاں 0.7 kg تھا آپ کا ماس تو سیون نیوٹنز آپ کے پاس بیٹ ہو گیا کیا تھا فور ڈلوپ کیلیٹ ڈی ویلی آف لوڈ اپون ایکسٹینشن لوڈ اپون ایکسٹینشن چاہیے جناب لوڈ ہے سیون نیوٹنز کا ایکسٹینشن کے لیے انیشیل فائنل لیند گیون تھی is initial length 0.8 final 0.97 اب ایکسٹینشن نکال سکتے ہو final length میں سے initial minus کر کے اگر میں اس کو solve کر لوں یہ ہو جائے گا 7 divided by 7 divided by 0.97 – 8 یہ بھائی آ رہا ہے ہمارا 41.17 دو سگنیفیکنٹ فگرز میں میں سکھوں گا سرے 41 نیوٹن پر سنٹی میٹر میں نے یہاں پہ اس چیز کو سنٹی میٹر میں رکھا سنٹی میٹر میٹر کی چارجنگ ختم ہو گئی ایک سنگڈ رکھے بھی نیوٹن پر سنٹی میٹر لگ دی جیگا وہ پہ میٹر لگ دی جیگا مجھے لگا والے ان سنٹی میٹرز میں دی میٹرز میں کی میں اب آگے دہنے کیا کہتے ہیں a student repeatedly pours small volumes of paint into a can واہ ایس تا ایس تا اس کا ویڈ بڑھا رہا ہے when there is 2.5 x-3 meter cube of paint in the can the total length of the rope is 1.7 meters جیگہ بھائی آپ پینٹ کی اماؤن کو انگریز کیے جا رہا ہو تاکہ پینٹ ہیوٹ مدلہ آپ کا can weight بڑھتا چلے جائے اس کا اور جب اس کا ویڈ بڑھے گا تو سٹرنگ بیوتی جا رہی ہے آپ کی بنجی کوڑ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی the total length 1.7 meters ہو گئی this is where the rope reaches the limit of proportionality ڈیس کی ایلوٹی آ چکی determine the mass of the paint in the can mass of paint چاہیے آپ کو کہہ نہیں اس سوال کا جواب نکالنے کے لیے دیکھو اس نے آپ سے load upon extension کا ایک نمبر نکلوا لیا آپ ایک چھوٹے سو کانسپ سے چل سکتے ہو اگر آپ اس ریشیو کو نہ بھی دیکھو کہ 7 newtons پہ 0.17 0.17 ہو گا 0.97 0.8 0.17 0.17 meters کی extension پہ 7 newtons کا load تھا جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں 0.7 kg کا paint تھا اس کے اندر جب آپ کی extension 0.17 meters آئی تھی پہ مچھلی واڑ کے قریہ مجھے آپ نے دیٹار دیکھا تھا نمی کیا جس نے 0.7 kg OFF paint ڈالا تھا اور extension ہوئی بھی 0.17 meters منس کر کے جا آپ نے نکالا تھا ابھی کیا رہا ہے ٹوٹل لیندھ 1.7 ہو گئی یاد رکھنا انیشیل 0.8 میٹرز تھی تو میں یہاں سے ایکسٹینشن نکال سکتا ہوں کہ ابھی کتنا کچا ہوا ہوگا 1.7 0.8 اگر کروں تو پتہ چلتا ہے 0.9 میٹر سٹرچ ہو آگا اگر 0.17 میٹر کی ایکسٹینشن اگر 0.17 میٹرز کی ایکسٹینشن 0.7 کلو گرامز پہ آتی ہے تو 0.9 میٹرز کی ایکسٹینشن ایکس کلو گرامز پہ آئی یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں 3.7 کلو گرامز ایک بار آر سنجھا دے سب اگر دیکھو question میں پچھلا پارٹ دیکھو وہ نہیں ہو سکتا ان میں میں یوز کروائے نہ بھی آگیا ابھی کچھ پارٹس آگے بھی تو باقی اس نے بولا تھا انسٹرچ لیندھ 0.8 میٹرز ہے student hooks سے ایک ایمٹی پینٹ کے انہیں کرتا ہے جس کا ماس 0.7 کلو گرامز تھا ایمٹی پینٹ کے ان کا ماس 0.7 کلو گرامز سی ایمٹی پینٹ کے ان 0.7 کلو گرامز تھا اور اسے ہنگ کرنے پر 0.97 میٹرز کی لیندھ ہو جارت تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 0.7 کلو گرامز کا ماس ہنگ کیا جارہا ہے کورٹ پر تو 0.17 میٹر کی ایکسٹینشن آ رہے تو میں نے ایک unitary method لگانا چاہا کہ میں اچھا بھئی 0.17 میٹر کی ایکسٹینشن جب آ رہے تھی 0.7 کلو گرامز کا ماس آپ کے بنجی کورٹ پر ہنگ ہو آ رہا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا پینٹ ڈالنا شروع کیا اس کے اندر اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی total length of the rope is now 1.7 میٹرز تو میں نے یہ بولا تھا کہ بھئی آپ کی جو initial length تھی ہے اگر آپ کو یاد ہو 0.8 میٹرز تھی ابھی یہ 1.7 میٹرز ہو چکی ہے تو آپ کی ایکسٹینشن کتنی ہو گئی ہے بھئی 1.7 میٹرز 0.8 0.9 میٹرز سٹریچ ہوا بھائی آپ کا بنجی کورٹ سب یادری میٹرز لگاو اب بولو بھائی ٹھیک ہے 0.17 میٹرز کی ایکسٹینشن اگر 0.7 کیجی سے آتی ہے تو 0.9 میٹرز کی ایکسٹینشن کتنے کیجی سے آ رہے ہو آپ کراس ملٹیپلای کر دو گرامز کا تھا اور اس میں پڑے ہوئے پینٹ کا کمبائنڈ ماس اچھا پینٹ کا ماس کچھ نہ کچھ تو ہوگا مجھے اتنا بتائیں کا ٹوٹل 3.7 ہے پینٹ کا ماس اور کین کا ماس ملا کے 3.7 کیجی سے اس نے مجھ سے ماس آف پینٹ مانگا ہے خالی صرف ماس آف پینٹ اس کے لئے میں اس میں سے کین کا ماس نکال دیتا ہوں آپ کے پاس 3 کیلو گرامز آپ کا پینٹ کا ماس ہوں گے اب کہتے ہیں کہ the student continues to pour paint into the can until there is a volume of 5 exponent minus 3 meter cube in it وہ paint ڈالتا رہا جب تک volume 5 exponent minus cube نہیں ہوگیا ملہب ڈبل volume اڈکیا تو ڈبل ماس آیا وہ ہوگا 6 kilogram paint ہوگیا کیونکہ ابھی جو آپ نے دیکھا تھا تو اس کے لحاظ سے آپ اندازہ ہوگیا تھا اب volume اگر آپ کا ڈبل ہو آیا تو مطلب ماس آیا بھی دبل ہو چکا تو کہتے ہیں کہ بھئی the student continues to pour paint into the can until there is a volume of 5 exponent minus 3 he notices that elastic rope becomes harder to stretch after the limit of proportionality he plots a graph of the total length of the rope against the volume of paint on figure 8.2 sketch the length volume graph تو دیکھیں بھئی 2.5 تک تو limiter proportionality آئی تھی تو وہاں تک کا تو graph آپ کا straight home اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے پاس یہاں پہ volume بڑھنا شروع ہوگا اور آپ کا graph کہہ رہو کہ volume کی طرف کرب ہو جائے بھا بولنگا سر یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا volume کی طرف کرب ہو جائے گا تو بھائی آپ کو ایسے پتہ چلے گا اس نے آپ کو ایک بات کہی اس نے کہا ہے it's now becoming harder to stretch harder to stretch کا مطلب یہ ہے کہ آپ force تو بڑھا رہے ہوں گے volume increase کر کر کے paint لیکن جو extension آ رہی ہوگی وہ پہلے سے کم آئی کر پہلے اگر آپ اپنا paint کا ویڈ بڑھاتے تھے extension زیادہ آتی تھی total length میں زیادہ increase آتا تھا سی اب total length میں increment آپ کے پاس کم آئے گا مجھے میرے ذہن میں نہیں رہا تھا آپ کا graph 0,0 سے شروع نہیں ہوگا 0.7 سے start original length اس کی point نہیں point 80 point 8 meters کی original length ہے ناس اللہ سیناریو بیس پوچھ سکتا ہے کچھ بھی اس طرح سے آپ کی thinking check کرنا چاہاہا ہے یا آپ کتنا اچھا سوچ سکتا ہے بلکل بیٹر ریجی ڈی ڈی بڑھ جائے گی یہاں پہ یہ کوئی میکروپون ڈائے ہو گیا تھا ہاں میرے میکروپون ڈائے ہو گیا مزارت چارج پہ لگ رہا دوں ہم تو اینرڈی چینج کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو دیکھو جب آپ کا بنجی کارڈ سٹریچ ہوا ہوا تھا تو اس وقت الاسٹک پرینشل انیرڈی جیسے ہی آپ اسے چھوڑیں گے ساری الاسٹک پرینشل انیرڈی کنورڈ ہوگی آپ کے پاس کینٹیک انیرڈی کے اندر اور کیونکہ وہ جب کر رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ پوٹینشل انیرڈی کے اندر تو یہاں بھی لیک سکتے ہو کہ بھائی الاسٹک پوٹینشل انیرڈی جیسے دیکھنیا اگر کوئی ایسے لکھ دے کہ سر وہ الاسٹک پٹنشل انرجی is converted to kinetic energy and gravitational potential energy تو بھی ٹھیک لیکن یہ ابریوییشن میں نا لکھنا تو میں نے لکھیا سمجھانے کے لیے زیادہ یہ دنکنگ ہوگی ہاں پیٹا میں لیکشن آج ہی اپ لوڈ کر دوں گا بیٹا وہ جمپ کر رہا ہے نا اوپل کی طرف جب انٹو دیئے والی بات ہے تو وہ ہائیٹ گین ہو رہی ہے ہائیٹ گین ہو رہی ہے تو الاسٹک gravitation بھی آئے گا نہیں مطلب مستفہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوں گی کیونکہ وہ اوپر بھی جا رہا ہوگا اور سپیڈ بھی گین کر رہا ہوگا مہیں ڈرائیف کا ایک لنک ہے آپ مجھے واتس اپنے میسیج کر دیں میں ڈرائیف کا لنک آپ کو پتہ پروائیٹ بھول نے بیٹا تیوزے تھرزید ساتھ ایسٹ پاری رہا ہی ہے چلوڈ معی پر آگیا ہے کہ 9.1 شوڈا بھولین لکڈات its boiling point wrapped in a cylinder بائی پیسٹ ڈیٹر ڈیٹر لگایا ہے آپ نے اچھا سوال لگ رہا ہی ہے there is an electric heater in the liquid which is connected to a power supply The thermal energy produced by the heater gradually turns the boiling liquid into gas. State what is meant by boiling. William ڈوان کے پانے میں کہتے ہیں کہ a constant temperature. A constant temperature. at which a substance changes from liquid to gas constant لگنا ضروری شہی بیٹا پلان تو ہے دیکھو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کر دوں گا چھوہ کوئی کہہ رہا زوم چیٹ کام نہیں کرتی زوم چیٹ تو کام کر رہی ہے بچوں کے تو جب آس پس آرہے ہیں آپ پیرے خاصے کو ہوسٹ پہ بیج رہے ہوگی بیٹا آپ ہوسٹ پہ سینٹ کرو میسیجز کو ہوسٹ پہ نہیں کرو یہاں سبھی قویشنز پوچھ رہے ہیں آرام سے سانت ایک ویلیٹیو نو آبات نائی سیکنڈ لاسٹ اب دل مصر پھر تمہارا سوالہ بھی آیا میرے پاس اس سے بیل سمشت کو ہوسٹ پہ سینڈ کر رہے تھے تو میرے پاس ایک بھی قویشن نہیں ہے چلو یہ میں کر دوں گا مجھے اصلا میں ہوسٹ کا نیم چینج کرنے ہی کے لیے نا تو پورا ایک ہیرینڈ ماننا پڑے اب کیا دے ایکسپینن ٹرمز ڈمولیکیولز واییی جس ایسیریjیس سپلای انہییی انہییی انہیی لیگوڈ انہیس اڈیٹ ویڈھی بھائی بوائلنگ کے وقت انرجی دینی کے ضرورت کیوں ہیں اب اب آپ خود سوچ رکھتے ہیں بوائلنگ کے وقت انرجی کیوں دینے پڑتی ہے آپ کو انٹرمالاگیلر فورس کو آور کم کرنا ہوتا ہے آپ کو انٹرمالاگیل کریں اسąحنی دینبیوری نٹرمالاگیلی کے وقت انٹری painter mولیکیلر فورس اورملیکیلر فورس ڈائیں انگریز کا زکر نہیں کیجئے گا بلکل نہیں کیجئے گا کیونکہ نیترین ایک انرجی بویلنگ پنچ کے اب تیج نہیں ہوتی سکے بی آرکس ڈائنٹک اینرجی مولیکیوز مولیکیوز کی سپیڈ اس کی اینرجی تیمپریشر میں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے آگے اس کے لیک دینا تو انوارد لیکوڈ تو گیس کیونکہ دونوں صورتوں میں کان ایک ہی ہو رہا ہوتا ہے انٹرمولیکیوڈر پورس کیا جا رہا ہوتا ہے اور مولیکیوڈرمیان کا گیپ بردہ بھٹا ہوتا ہے لیکنہ سہی درمیدیمیدیو دیکھنے درمیدیوڈرکیشنی سبسکت لوگ ملکوڈ نکٹر کا دیریٹر کا دیارتار بات ایک وولٹ میٹر ایک ایم میٹر سیمبل بنا کے دکھائیے دونوں میٹر کہاں یہ لگایا جاتا ہے ایم میٹر لگتا ہے بھائیہ سیریز میں اور وولٹ میٹر لگتا ہے پیرلیل میں کنٹینر کے اندر نہیں لگانا ہیٹر کے پر باہر لگا دینا ہیٹر کے پر اب آتے ہیں قیشنز پر کرنٹ ان دے ہیٹر اس 2 امپیر پرنچل دفرنسی 6V پاور چاہیے پاور کا فارمیلا پاور ایکوالز آئی وی اسے تو اور بھی ہیں لیکن ڈیٹا آپ کو کرنٹ اور وولٹیج دیتا ہے آپ نے آئی ویس کرنا ہے 2 امپیرز 6V یو گیا بھائی 12W ڈیٹا آپ کو سکتا ہے ڈیٹا آپ کو سکتا ہے ڈیٹا آپ ٹائم کو سیکنڈز میں لکھئے گا ایک منٹ میں 60 سیکنڈز ہوتے ہیں ڈیٹا آپ کو سکتا ہے 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 موسیقی